اس سے کیا مراد ہے جب کوئی ایک شاہ مختلف ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہے تو اس کی رسط اس سے مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی مقدار کا مجموعہ ہوتی ہے جب ایک ہی چیز کو ہم مختلف ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں تو ان شاہ کی رسط کو ہم کیا کہتے ہیں مرقب رسط انگلیش میں کمپوزیٹ ٹیمان مثلا گوشت ہم کئی جانوروں کا کھا سکتے ہیں مرگی کا کھا لیں گائے کا کھا لیں بکرے کا کھا لیں اور مختلف پرندے بھی ہم کھا سکتے ہیں تو ہم گوشت کی رسط کو ہم کیا کہیں گے مرقب رسط دودھ کئی جانوروں کا پی سکتے ہیں اسی طرح برطن کئی طرح کے مٹیرل سے بنتے ہیں مٹی سے بھی بنتے ہیں چینی سے بھی بنتے ہیں سٹیل سے بھی بنتے ہیں دگر داتوں سے بھی بنتے ہیں اور اس لئے ان کی قیمتیں بھی ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں یعنی جڑی ہوئی ہوتی ہیں پھر مشترک رسط جوائنٹ سپلائے بعض اشیاء اکٹھے پیدا ہوتی ہیں جب کسی ایک شاہ کی رسط بڑھتی ہے تو دوسری کی رسط خود بہت بڑھ جاتی ہے مثلا روئی کے ساتھ بنولے کی رسط ہوتی ہے یعنی جب روئی تیار ہوتی ہے تو بنولا خود بہت نکلاتا ہے گندوں کے ساتھ بھوسا تیار ہو جاتا ہے جب ہم بکری سے جانور سے گوشت حاصل کرتے ہیں تو ان کی خال سے ہمیں چمڑا مل جاتا ہے تو ایسی اشیاء کی رسط کیا ہوتی ہے جو اشیاء کٹھے پیدا ہوتی ہیں ان کی رسط کو ہم مشترک رسط کہتے ہیں جب ایک اشیاء مختلف ذریعوں سے حاصل کی جاتا ہوتی ہے ان کو مرقب رسط کہتے ہیں پھر ہوتی ہے متقابل رسط کمپیٹیٹیو سپلائی کمپیٹیٹیو سپلائی بیٹی کیا ہوتی ہے کہ بعض اشیاء ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی رسط آپس میں مقابلہ کرتی ہے یعنی اگر ایک استعمال میں شاہ کی رسط میں اضافے کی وجہ سے دوسرے استعمال کی رسط میں خود بخود کمی آ جائے جب ایک چیز بہت سے استعمالات میں آ رہی ہے تو جس میں استعمال ہم زیادہ کریں گے دوسروں کے لیے وہ تھوڑی پڑ جائے گی ٹھیک ہے نا یا خود بخود اس کی قیمت پہلے سے ایسی چیزوں کی ایسی چیزیں جو بیق وقت مختلف استعمالات میں آتی ہیں ان کی رسط کو متقابل رسط کہتے ہیں جیسے بجلی کو ہم کئی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح لکڑی جو ہے ہم کئی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں گھر بنا لیں فرنیچر بنا لیں بیٹ بنا لیں برطن بنا لیں ٹھیک ہے یا اس کو کٹھے ہی جلانے کے لیے بھی استعمال کر لیں اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹوپک جو ہے وہ ہے رسط کی لچک الاسٹیسٹی آف سپلائے طلب کی طرح رسط کی لچک کا تصور بھی معاشیات میں بہت اہم نویت کا ہوتا ہے بہت اہمیت رہتا ہے اس سے کیا مراد ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کسی شیعہ کی رسط میں تبدیلی کی وہ شرعہ لی جاتی ہے جو شیعہ کی قیمت میں کمی بیشی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے رسط کی لچک سے کیا مراد ہے کسی شیعہ کی رسط میں تبدیلی کی وہ شرعہ جو قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے آتی ہے رسد کی لچک کی پیمائش ہم تین طریقوں کی مدد سے کر سکتے ہیں اکائی کا طریقہ اکائی کے برابر اکائی سے زیادہ اکائی کے برابر اکائی سے زیادہ اکائی سے کم اس کو امیونٹی میتھرڈ بھی کہتے ہیں تو یہ میں آپ کو ایک تو یہ ہو گیا رسد کی لچک کی پیمائش پھر اس میں میں یہ آپ کو بیٹے اگلے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل میں ابھی فیلال آپ اس کو ریڈنگ دینا اچھی طرح پھر اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اچھی طرح کریں گے تاکہ ایک دوہ آپ نے ریڈنگ دی ہو اور آپ کی بیس بن گئی ہو تو ان کو اچھی طرح کرو تو کل ہم انشاءاللہ تعالی رسد کی لچک کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اللہ حافظ